اپوزیشن وہ دھیان دلانا اب مرضی تو آگے ان کی ہے کہ انہوں نے اس سیکٹر کی طرف دھیان جو ہے وہ کتنا دینا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ اصل پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے پرابلم یہاں پہ آ رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا اور یہ جو اپوزیشن میں جب تھے تو ان کو یہ ایڈوکیشن کی بات کرتے تھے اور یہ ہیلتھ سیکٹر کی بات کرتے تھے تو یہ تو جو بڑے بڑے پرابلم جو صاحب جو سیدھے سیدھے نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر بھی کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہمیں تو ہر چیز پر کٹ لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ یہ دیکھئے کیا قصور ہے شہر لاہور کا کہ یہ اربو ارپیہ اس اورنٹرین کے اوپر لگ چکا ہوا ہے اور اس کا پیہ جو ہے وہ شہوارشی صاحب جاتے جاتے چلا گئے ہیں مگر آج وہ جو ہے وہ رکی پڑی ہوئی ہے اور جیسے میں نے بات کی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچارے جو کنٹریکٹر تھے کہ جیسے پینٹ والا ہے دوسرا ہے وہ یقین جانئے کہ ان کے گھروں کے اندر فاکے جو ہے وہ شروع ہو گئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو جو ہے وہ پیمنٹ نہیں ہو پا رہی تو یہ ان چیزوں سے باہر نکلیں روز آ کر جو ہے وہ اپوزیشن کو تڑیے کرانے کی بجائے جنمن اگر کسی کے اوپر بھئی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے تو اداروں کو اپنا کام کر لے دیں اگر کسی نے غلطی کی ہے تو ادارے ضرور ان کو پکڑے مگر پرائم منسٹر اگر آ کر وہ بات کرے گا آ کے دیکھئے سب سے بڑا ہمارے صوبے کا مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے بڑی معافی کے ساتھ جو بزدار صاحب کی کار کردگی ابھی تک جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ عوام کے سامنے جو ہے وہ نہیں آ رہی اسی وجہ سے ہر جمعے کے جمعے یا جو ہے وہ عمران خان صاحب کو آنا پڑتا ہے اور اس کو کیبلیٹ کا اجلاس کے لیے نہ پڑتا ہے یہ اپنے وزیروں کے اوپر آخری بات بات یہ ہے کہ یہ اپنے وزیروں کے اوپر اعتماد کریں کیونکہ ان کی ادار بڑے بڑے نام ہے لیڈر آف تی اپوزیشن اس وقت ہاؤزنگ کا منسٹر ہے اس کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے نہ کہ اس کے اوپر ایک ٹاس فور جو ہے وہ بٹھا دی جائے یا جو ہے وہ کسی اور منسٹر کے اوپر ٹاس فور لاکر بٹھا دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ منسٹریوں کو سٹنٹن کریں تاکہ وہ اپنی کار کر دی جو ہے بہتر اپنی کار کر دی جو ہے جو جو جب 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 بعد ایک تو ان کی اس بات پر بڑے اپریشیٹ کرتے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں جو ان کو لگتا ہے ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں اس میں اوپوزیشن ہمارا ساتھ دے جہاں پہ ہم ٹھیک نہیں ہیں وہاں پہ بلکل ہمیں انڈیکیٹ کریں اس کو ہائی لیٹ کریں تاکہ ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہے یہاں تک ہم اس کو بلکل اپریشیٹ کرتے ہیں یہ اچھی اوپوزیشن کا یہ کام ہوتا ہے دوسرے انہوں نے جو بات کی نا اورنج ٹرین کا دیکھیں اورنج ٹرین کس طرح بن رہی تھی اب یہ دوبارہ پیچھے پھر وہ کہیں گے کہ کرٹیسیز ہو رہا ہے پورے پنجاب کا بجٹ کارٹ کے جو جنوبی پنجاب کے حالات ہیں جو باقی جگہ کے حالات ہیں ان کا بجٹ کارٹ کے یہاں پہ لگا ہوا تھا ابھی اس لیے اس پہ یا بات سنیں آپ اس کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں یہ رنگیں چھوڑ یا کرنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یہ کیا آپ نے بیچ میں چیزوں یہ اورنج ٹرین پہ پاکستان کی قوم کا پیسہ لگا ہوا ہے اورنج ٹرین تو پھر اس کو چلائیں اس کو بلکل کمپلیٹ کریں گے لیکن اس کے لیے کیونکہ دیکھیں جنہوں نے کہا ہمیں پرابلم کا نہیں پتا سوا کروڑ بچہ پنجاب کا سکول نہیں جاتا ہمیں اس کا پتہ ہے اس کے لیے ہم نے نئے سکول بنانے ہیں یہاں پہ اکسیجن سک نہیں ہے اس کے لیے ہمیں ہمیں ان کے جو چھوڑی ہوئی پرابلم ہے ہمیں ان کا ادراک ہے اس پہ کام ہو رہا ہے لیکن ستتر دنوں میں پتہ نہیں یہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انہوں نے ہاؤزنگ اس کی بات کی پہلے ضیب صاحب نے ہی بات کی تھی کسی منسٹر کے اوپر وہ نہیں لگنی ٹاسک فور جو محمود رشید صاحب ہے وہ پنجاب کے ہاؤزنگ کے منسٹر ہیں جو ٹاسک فورس ہے وہ فیڈرل میں بنی ہے وہ فیڈرل سارے صوبوں میں دیکھے گی وہ ایک صوبے کے اوپر نہیں لگی ہے پنجاب میں نہیں کام کرے گی دیکھیں آپ پنجاب میں بھی کام کرے گی کے پی کے بھی کام کرے گی آپ کی انفرمیشن غلط ہے وہ ٹاسک فورس آپ نے کہا محمود رشید کے اوپر لگ گئی ہے یا ہاؤزنگ کے اوپر نہیں لگ گئی ہے جب گھر سب کے ساتھ بھی رکھی تو اتماعات میں وہ کیا لے وہ بھی سکتے ہیں محمود رشید صاحب اگر مکان اس نے بنانے ہیں تو اس کو فیصلی لور میں پیٹھ کے کرنے چاہیے آپ شاید پولو نہیں کرے ہر جو کمیٹی ہر جتنا بھی اجلاس ہو رہا ہے اس میں محمود رشید صاحب اسلام آباد میں جا کے بیٹھا ہوتے ہیں آپ لوگ صرف تنقید باہت تنقید کرنے کے آپ کو پتہ نہیں کہ ہو کیا رہا ہے وہ اس کو ہلپ کرنے کے لیے آئے میں اس سارے سوپوں کو کوڈنیٹ کرنے کے ہم نے تو یہ پتہ کہ بزنی کے بل بڑھ رہے ہیں گیس کے بل بڑھ رہے ہیں سب کچھ بڑھتا جا رہا ہے مگر اب مہنگائی بڑھتی جلی جا رہی ہے لیکن عوام کو دیکھیں پجاب کے کابینہ کے جلاز کے صدارت کر رہے ہیں عمران خان جو لوکل گورنمنٹ کے ایک پیس جو لوکل گورنمنٹ کے آرڈنس لوکل گورنمنٹ پہ بحث ہو رہی ہے وہ بھی عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے یہ آپ اس چیز کے آئیڈیا بتا دے نا یہ نومل پریکٹس نہیں ہے سنویں یہ نومل پریکٹس نہیں ہے کہ وزیر آزم جو ہے وہ سوبوں میں آ کے ان کی پراغرس کا جائزہ لے یہ ہوتا نہیں ہے یہ اچھی چیز ہے یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے روز میں لکھئے روز اور بزنس میں دکھا دیں آپ مجھے کابینہ کے لازم میں چار روز ہیں نہیں وزیر آزم جو ہے وہ چیف ایکزیکٹیو اپ دا کنٹری ہے اس کو پورے سوبوں کو اوورلک کرنا ہوتا ہے وہ آ کے سوبوں کی پراغرس چاہیے اگر نہیں کریں گے آپ کا کہنا ہے وہ جو اٹھارویں تنمیمی کے بعد وزیر آزم دیکھیں نے سوبوں میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں اگر کلاس میں کوئی بچان دو جمع ہو یہ ساری کانسٹیویشن کی وائلیشن ہے میں کہہ تو کانسٹیویشن کی وائلیشن ہے چیف پراغرس لگایا اس کو پراغرس بچوں دے یہ تو نہ کریں نہیں تو وہ کپکے میں بھی دیکھتے ہیں وہ ادھر بھی دیکھنے آپ کو سندھ میں ضرورت ہے آپ کو بلوچیزہ میں ضرورت ہے جہاں جہاں پہ جس صوبے کو وفاق سے ضرورت ہوتی ہے وہ صوبہ ان کو بتائے گا پنجاب میں اتنا کمزور چیف منسٹر ہے کہ وفاقوں بار بار آنے دیکھنے کی ضرورت ہے آپ میں آپ ستتر دن میں آپ کو پچھلے دیس سالوں میں جو دودھ کی نیرے پہاڑے گئے ہیں وہ آپ کو نظر ہی نہیں آرہی ہیں ایک انڈیپینڈنٹ صوبہ جو اتنا بڑے مسائل چھوڑ کے گئے ہیں اتنا بڑا کردہ چھوڑ کے گئے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو تو رییکٹر کے فارق کر دیا اب آپ کی باری اگر آپ ان کے گناہوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں تو بڑے دکھتی بات ہے آپ ان کے گناہوں پر چھوڑ دیں آپ اپنے نیچوں کی بات کریں ہم ان کو ٹھیک کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں دس سال کی چیزوں کو ٹھیک کرنے میں ٹھیک مستقشن ہے کہ ڈیلے اگر کوئی پروجیکٹ ہوگا ڈیوالپمنٹ کا آت تو اس کے کاؤسٹ بڑے گی آئیے میں ورلڈ بینک ایشن ڈیوالپمنٹ بینک سب کا یہ موٹیو ہے کہ پروجیکٹ جتنا ٹائم لی کمپلیٹ ہوگا وہ اتنا ہی بہتر ہے اور کرائیم تمجھا جاتا ہے اس پروجیکٹ کے لیے پیسے نہیں ہے اس کے لیے پیسے جنریٹ کرنے ایک پروجیکٹ کے لیے اس کی وجہ یہ ہے جو بھی پجاب سے پیسے کاٹ کے انسٹیٹیوشنز کولیکس کر گئے ہیں ایکسائز ان ٹیکسیشن ڈیپارٹمنٹ ہم نے ادا پورے نہیں کر سکا بورڈ آف ریونیو اپنے ادا پورے نہیں کر سکا سب جگہ پہ کامپیٹن بندے نہیں لگے سیاسی بڑھتیاں کہ سب چینج کر رہے ہیں 1.2% ان کے کلیکشن ہے تو آپ کے کلیکشن کے جو ریونیو ہے پنجاب کے وہ زیرو پہ ہے اور آگر بورڈ آف ریونیو کا جو دیٹا ہے اگرہ سنیے جتنے بھی لوگ پہ وہ ساتھ نہیں کر رہا ہے سیاسی فردیوں نہیں لیے ساری یہاں پہ اور یہ یہ تو کار کر دی ہے یہاں پہ بلکل چلتی ہے میرے پہ بھرتے ہیں ہی ہوتی ہے اگر اتنی بیبسی ہیں کوئی بیبسی نہیں ہے تو پھر مجھے عقوبت نہیں کرنی چاہیے میں تو میں اگر مجھے کوئی کہتے ہیں آپ ان لوگوں کے ساتھ کام کریں جو بلکل نلائک ہیں ناکام ہیں تو میں کہوں گا بھائی میں نہیں کر سکتا ہم معاف کر دیں تو آپ یادتوں کے ان سے کہیں 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 معافی دیں ہم نہیں کر سکتے یا آپ یہ نہ کہیں جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ایڈمیسٹیشن کیا ہوتی ہے آپ ایڈمیسٹیشن کا بیسک پرنسپل سیکھیں ایڈمیسٹیشن یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی آدمی سے جو آدمی بہتر سے بہتر کام دے سکتا ہے وہ ہوتی ہے ایڈمیسٹیشن میں جیپنیز یہاں پہ آئے جب مجھے کہا گیا کہ آپ ایڈمیسٹیشن سیکھیں نائنٹین ایٹی ایٹ میں اس وقت میں نے ان سے پہلوں نے کہا جی ایڈمیسٹیشن ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے ماتیس سے ماتیس سے سپیریئر ثابت کریں آپ اپنے آپ کو اسے ایڈمیسٹیشن میں ایکسپیریئنس میں نالج میں سپیریئر ثابت کریں تو اگلا آپ کے سپیریئر ایڈمیسٹیشن ایکسپٹ کر لے گا اور اگر آپ اپنے آپ کو صحبیق ثابت کریں بہت شکریہ ٹائم ختم ہو گیا جی ٹائم ختم ہو گیا بھائید گل صاحب بہت شکریہ آپ کا عادیف چوری صاحب بہت شکریہ سویہ مرگوب صاحب بہت شکریہ اور دو تین مہینے پہلے جو لوگ رائٹ پہ بیٹھا کرتے تھے اب لیفٹ پہ بیٹھتے ہیں اور لیفٹ والے جو ہیں رائٹ پہ آگئے ہیں آئینہ دکھایا تو پورا مان گئے فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہ نکے پاک